اسلام میں پاکیزگی کا، تہارت کا، صفائی اور سترائی کا جو ذہن دیا گیا ہے اور جو تاقید کی گئی ہے کسی اور دوسرے دین میں اتنی تاقیدات کہیں موجود نہیں ہیں اسلام کا اگر آپ مجھے دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دینِ تہارت ہے پاکیزگی کا دین ہے ہمیں ظاہر اور باطن کی تہارت پاکیزگی فکر و خیال اور عفتِ قلب و نظر اور جسم و جان کی پاکیزگی کا صلیقہ طریقہ اسلام ہمیں دیتا ہے صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام کا فرمان کتنا واضح ہے ات تہورو شطرال ایمان پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے نصف ایمان تہارت کو کہا گیا تو ہمیں تہارت حاصل کر کے اسلام کے سمارات سمیٹنے چاہیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیشہ تہارت پر رہنے کی تلقین کی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی سفائی سترائی کا اس کی ماں خیال رکھتی ہے اور جب وہ خود چلنے کے قابل ہو جاتا ہے سنبھلتا ہے تو پھر احکام اس کے اوپر نافذ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پنجگانہ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دیا گیا اور وضو سے پہلے مسواق کی تلقین کی گئی حضور نے فرمایا اگر میں اپنی امت کو مشکل معسوس نہ کرتا کہ مشکل میں پڑ جائے گی تو میں ان کے اوپر مسواق کو فرض قرار دے دیتا تو مسواق وضو سے قبل کرنے کی تلقین کی گئی حجامت یہ فطرت مسلمان بیان کی گئی فطرت انسانیہ سے ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ بغلوں کے بال لینے کی تلقین کی گئی چالیس دن سے زیادہ جو بوئے زیر ناف ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے اور جو بال رکھے ظلفے رکھے تو پھر وہ کیا کرے ان کو سوار کر رکھے الجے ہوئے بال بکرے ہوئے بال اس کو پسند نہیں کیا گیا تو اسی طرح تیل لگانے کی تلقین کی گئی صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہننے کی تلقین کی گئی لباس پرانا ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن میلہ کو چیلانا ہو تو ہمیں ایک ستھرا انسان بننے کی تلقین کی گئی ہے اور ہماری تحارت کا تو اتنا احتمام کیا گیا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے تو کہا اس کو بھی ابو غسل دو حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کو بھی غسل کرنے کی تلقین کی گئی اور پھر کہا بیری کے پتے بھی ڈال لینا ذرا صفائی ٹھیک ہو جائے پھر چٹے لباس کا کفن دیا جاتا ہے تو اس میں بھی وضو کا احتمام ہے کوئی دنیا کا مذہب اس قدر احتمام نہیں کرتا جو صفائی کا احتمام جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں اور پھر اپنی گلی اور بازاروں کو صاف کرنے کی تلقین گئی لیکن آج اس دور موجود کے اندر ہم اگر اپنے بلاد اسلامیاں کو دیکھیں اپنے محلوں کو اور گلیوں کو اور بازاروں کو دیکھیں اور دنیا کے دیگر ممالک کی صفائی ستھرائی کا مزاج دیکھیں تو پھر آج ہمیں شرمندگی ہونے لگتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں اور ہمارے یہاں گندگی کے ڈھیر گلی گلی لگے دکھائی دیتے ہیں گھر کو صاف کر کے اس کا کورا جو ہے وہ ہم سائے کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں یا رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی پھینک دیتے ہیں یہ کہاں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ ڈرم وغیرہ چلو لوگ اپنی مدد کے تحت بھی رکھ لیتے ہیں یا بلدیا کی جانب سے بھی رکھے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اتنا گوارہ نہیں کرتے کہ اس احتیاط سے ڈالیں کہ اس کے اندر پڑے اور وہ باہر ہی پھینکے بھاگ جاتے ہیں اور کورا کرکٹ گلیوں میں بکھرا پڑا ہے گندگی کے ڈھیر ہیں کہ کہاں کہاں سے نظر آ رہے ہیں آپ لاہور جائیں ائرپورٹ کے تو بائیں جانب ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے گندگی کا اور وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ ایک مین روڈ کے کنارے کو پر یہ تماشا لگا ہے اور ہماری گلیوں میں ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہوتا ہے تو ہمارا دین تو ہمیں نہیں سکاتا ہمیں تو تحارت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے سبق دیتا ہے دین تحارت ہے اور تحارت کا ہی نام ہے تو ہمیں فوری طور پہ اگر کہیں گندگی دکھائی دے تو اس کے ازالے کا حکم دیا گیا ہے تو میں کم از کم اپنے ملنے والوں سے یہ توقع رکھتا ہوں اور میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے محول کو صاف سترا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے اپنی گلیوں کو صاف کریں گے اپنے بازاروں اور محلوں کو صاف کریں گے اور جو ہے وہ ایسے ہی شاپر نہیں پھینک دیں گے کہ جو ہے وہ گلیاں اور گٹر بند ہو جائیں اور پھر کئی دن تک تعفن گوارہ کرنا پڑے کوئی آوارہ قوم ہم تھوڑے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے ہمیں ذابطہ زندگی دیا گیا ہے ہم کس طرح جو ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کس طرح ہمارے گرد و پیش کے محول میں غلاستیں پھیلی ہوئی ہیں تو ہم اس پر غور کریں اس پر تدبر کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے